ہم گراف تھیوری کے لیکچر نمبر 3 میں پڑھیں گے گراف کی نوٹیشن کیا ہے اور ڈائریکٹڈ گراف کیا ہوتے ہیں اور انڈائریکٹڈ گراف کیا ہوتے ہیں اس کے بعد گراف کا آئیسولیٹ ہونا یا گراف کے آئیسولیٹڈ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں تو فرسٹ اف آل ہمارے پاس گیون ہے what is گراف اس کا آنسر ہے گراف is a abstract notation used to represent the connection between pairs of objects یعنی کسی بھی اوبجیکٹ کے جو pairs ہوں گے ان کے درمیان جو connection ہم کرتے ہیں اس کو denote کرتا ہے یا represent کرتا ہے اب mathematically گراف کو لکھا جاتا ہے g of v, e order pair میں v جو ہیں vertices ہیں گراف کے اور e ہیں edges node is also known as vertex graph theory میں کہیں لفظ node بھی use ہوگا یعنی ہم nodes کا connection کریں گے آپس میں تو nodes کا جانا لفظ ہوگا so it's mean obviously وہ بھی کیا ہے وہ بھی ایک vertex کے طور پر use ہو رہا ہوگا next مارے پاس جو ہے definition directed or undirected graph directed graph کی definition ہے a graph to show any direction یعنی کسی direction کو جو graph show کر رہے ہوں is called directed graph and edge is called directed edges پھر اس graph کے جتنے بھی edges آپ لگائیں گے وہ directed edges کہلائیں گے similarly a graph cannot show any direction ایسا graph جو کسی direction کو show نہ کر رہا ہو is called undirected graph and edge is called undirected edges ہم mostly 90% اس میں جو graph theory میں جو graph discuss کریں گے وہ سارے کے سارے undirected graph کی base پر ہوں گے باقی کے 10% ہوں گے جو directed graph ہوں گے جن میں ہمیں direction mention کرنا ہوگی next time ہمارے پاس isolated if no edge joined with a vertex in the graph اب ایسے vertex ہوں جن پر کوئی بھی edge ہم draw نہ کر سکیں for example ہمارے پاس graph ہے order 8 کا اور اس کا size ہو 6 ہمارے پاس 8 vertices ہیں order 8 کا مطلب ہے 8 vertices ہیں اور edges ہم نے 6 لگانے ہیں تو ہم جب 6 edges لگائیں گے تو obviously کم سے کم criteria کیا ہے کہ 2 تو بچ جائیں گے ہمارے پاس vertices let's suppose we take a counter example for example we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 ہمارے پاس vertices ہیں ایسا graph ہے جس کا order 6 ہے اور ہم نے condition دی گیا ہے کہ اس کا جو ہے نا size 4 ہے یعنی اس پہ آپ maximum 4 edges لگا سکتے ہیں تو ہم ہماری اپنی مرضی ہے ہم کوئی بھی دو edges کے درمیان edge لگا سکتے ہیں ان کے درمیان لگاؤں گا یہ ایک edge پھر میں اس کو اس سے connect کر دوں گا یہ ہو جائیں گے 2 اور پھر اس کو میں اس سے connect کر دوں گا 3 اور اس کو واپس اس سے connect کر دوں گا یہ ہو جائیں گا 4 edges یہاں پہ میں نے لگائے ہیں 4 edges لگا لینے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو ایک vertices یا ایک vertex رہ گیا ہے جس پہ کوئی edge connected نہیں ہے یہ connection سے باہر ہو گیا ہے its mean یہ پھر کیا کہہ رہے گا اس کا isolated point اور اس graph پورے کو پھر کہہ دیں کہ isolated graph ہے کیونکہ اس میں minimum ایک vertex جو ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی edges connect نہیں ہے اور اس کا connection باقی vertices سے نہیں ہے تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کسی graph کو اگر ہم اس طرح سے draw کریں for example ایسے یہی graph ہے اس میں ہم نے چار edges لگانے ہیں یہ 1, 2, 3 اور یہ 4 کیونکہ graph theory میں آپ shape free ہیں dying free ہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو vertices ایسے ہیں جو ان سے connected نہیں ہیں اوپر والے graph سے its mean graph تو یہ بھی isolated graph ہے لیکن اس میں کیا ہے points دو ہو جائیں گے for example اس graph کا نام ہے g1 تو ہم کہیں گے کہ g1 ایک isolated graph ہے but اس کے isolated points کیا ہیں دو اسی طرح اس سے پچھلے graph میں ایک تھا اس میں دو minimum criteria جو ہے وہ ایک کا ہے isolated کے لئے now we go to our topic جیسے کہ یہ دیا گیا ہوا ایک graph یہ given ہے یہ دیکھیں اس میں ایک loop بھی لگا لیا گیا ہے یہاں پہ ایک vertex رہ گیا تو یہ isolated graph بن گیا with vertex 1 اور اس کا isolated point وہ 1 یہ بھی graph similarly ایسے ہے یہ draw کیا گیا 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vertices سے یہ draw کیا گیا یہ سارے کے سارے اس طرح سے جو graph ہوں گے isolated graph کہلائیں گے اور ان کے جو points ہوں گے وہ isolated point کہلائیں گے وہ question میں اسی طرح سے پوچھ سکتا ہے کہ draw an isolated graph with vertices vertices آپ کو یا vertices کی جگہ وہ آپ کو size بتائے گا order بتائے گا کہ اس کا order اتنا ہے اور size یعنی number of edges تو آپ نے given data کو use کر کے graph draw کر دینا اور بتا دینا ہے کہ یہ graph isolated ہے اور کتنے points کے ساتھ isolated ہے points mean vertices یعنی کتنے اس کے vertices ہیں جو connected نہیں ہیں موسیقی موسیقی